اسلام علیکم تو جلی سے اپنے انگوٹوں کو زہمت دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکنوں کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنگوئنگ نوولز کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ ہمارے نوولز سے خوب لطف اٹھا سکیں جی ہمیں شروع کرتی ہوں در ریائنہ عشق ایبیسور 27 کارڈیولوجی سینٹر لاہور لاہور کا ایک مشہور پرائیوٹ ہسپتال تھا جب سے میراج لاشاری کو دل کا آرزہ لہاق ہوا تھا ان کا چیک اپ اسی اسپتال سے ہوتا آیا تھا اور اب بھی وہ اسی اسپتال کے انتہائی نگداش یونٹ میں تھے آسان جیسی اندہ داخل ہوا اس کے دل کو کچھ ہوا تھا آج وہ پھر سے اپنی فیملی کے سامنے جانے والا تھا جن کے لیے اس کا ہونا نہ ہونا شاید برابر تھا مگر پھل وقت اسے صرف اور صرف میراج لاشاری کے پاس جانا تھا انہیں دیکھنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ وہ زندہ ہے اور بالکل ٹھیک ہے اس سے زیادہ اس وقت کچھ اہم نہیں تھا اسپشن سے میراج لاشاری کے بارے میں پوچھتا وہ تیزی سے آئی سی او کے جانے بڑھا تو آئی سی او کے سامنے زہیب اور نوین لاشاری کو پریشانی سے ٹہلتا ہوا پایا تھا ان پر نظر پڑھتے ہی آزان کے پاؤں تھم سے گئے تھے بہت سے لمحے اور یادیں دماغ کے بند کے واروں پر سر پٹکتے لگے تھے وہ لب کچھلتا کچھ دے زہیب کو دیکھتا رہا جسے وہ اپنا بھائی مانا کرتا تھا اور پھر وقت نے ایسے چال چلی تھی کہ زہیب پیچھ سے آتی علینا کی آواز نے اسے اس کی سوچوں کے بھور سے نکالا تو دوسری جانب زہیب اور نوین بیگم نے گردن موڑ کر علینا کی آواز کے تاقب میں دیکھا آزان پر پڑھنے والی نظر ان دونوں کو پتھرکا کر گئی تھی آزان لب کچھلتا آگے بڑھا تھا بابا کیسے ہیں علینا فوراں ماں کی جانب بڑھ کر ان سے لپڑ گئی تھی جنہی نظر آزان پر ہی جمعی تھی جبکہ زہیب دہکتی نظریں آزان پر گاڑے اسے دیکھتا رہا تھا بہت کچھ اس کے ذہن میں بھی تازہ ہوا تھا ابھی ڈاکٹرز کچھ نہیں بتا رہے نوین بیگم نے نم لہجے میں کہا تو اسی وقت ایک نرس آئی سیو سے باہر نکلی ہڑے ہوتے ہوئے بھی سبری سے پوچھا ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں آپ لوگ دعا کیجئے نرس پروفیشنل انداز میں کہتی آگے پڑ گئی آزان جنوین بیگم کی جانب جاننے کا سوچ رہا تھا زہیب نے راستے میں ہی اسے روک ڈالا تم کیوں آئے ہو اب زہیب نے ترخ لہجے میں آزان سے اس افسار کیا تو وہ نظر چراتا نوین بیگم کو دیکھنے لگا نہ سلام نہ دعا اور نہ ہی اس کے لوٹ آنے پر کسی خوشی کا اظہار شاید ان لوگوں میں اب دنیا داری اور تکلفات کو نبھانے کا رشتہ بھی نہیں بجا تھا آزان دل ہی دل میں تلخیصیں مسکرا دیا تمہاری وجہ سے میرا باپ یہاں اس حال نے پہنچا ہے زہیب نے آزان کا بازو سے تھام کر آئی سیو کے دروازے پر بنے شیشے کے ورابر کھڑا کیا جہاں سے اندر کا منظر نظر آ رہا تھا وہ میراج لشاری کا چہرہ تو نہیں دیکھ پایا مگر ان کا نیم جان وجود ڈاکٹر رو اور ہسپٹل کے عملے کے درمیان بیٹ پر پڑا ہوا تھا آزان کو لگا کسی نے اس کی زبان چھین لی ہو علینا پر اپنا خصہ انڈیلنے والا اب کچھ بھی بولنے لائق نہیں رہا تھا پیچھے کھڑے آویز اور نبیہ بھی بس لپ کو چلتے آزان کی حالت اور زہیب کا اس سے رویہ دیکھ رہے تھے وہ آج بھی زہیب کو ہمیشہ کتنا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا جب اڑھائی سال تک ان کی پرواہ نہیں کی تو اب کیا جتلانے کے لیے لوٹ کر آئے ہو تم آزان اوہ مائی مسٹیک آئی ام سوری آزان نہیں مستر آہان کمال خان زہیب غصہ سے پھنکار رہا تھا جبکہ آزان بس ٹکٹکی باندے میراج لشاری کے جانبی دیکھے جا رہا تھا زہیب بس یہ وقت ایک دوسر سے جھگڑنے کا نہیں ہے وہ بابا کے لیے پریشان ہے علیہ نے زہیب کا بازو تھامتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا جب بے تہاشا غصے میں تھا وہ پریشان ہے تو باقی سب کیا پارٹی کر رہے ہیں زہیب نے علیہ کا ہاتھ چھٹک کر درش لہجے میں کہا تھا اور تمہیں ہو کیا گیا ہے کیوں پاگل ہو گئی ہو اس شخص کے پیچھے جب پچھلے اڑھائی سال سے بابا کو تڑپتہ چھوڑ کر ایک نئی زندگی جی رہا تھا اور آج آیا ہے میرے باپ پر اپنا حق جدانے زہیب نے تلقی سے کہا تو آزان کو اتنی باتوں میں بس یہی ایک بات چوبی تھی زہیب آج بھی اسی انسیکیورٹی کا شکار تھا جس نے ان سب کی زندگیہ ہی بدل ڈالی تھی علیہ نے مدد طلب نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی اب صرف نوین بیگم تھی جو زہیب کو خامش کروا سکتی تھی زہیب اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے نوین بیگم نے زہیبے کندے پر ہاتھ رکھتے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کرتے خامش کروانا چاہا تو وہ سر جھٹک کر کچھ فاصلے پر چلا گیا کیسے ہو آزان آزان کے جانب جاتے نوین بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھرتے نرمی سے تفسار کیا تو وہ فقط بے تاسوں نظروں سے انہیں دیکھتا رہا پھر کچھ دیر بعد سر از بات میں ہلاتے نظر واپس مراج اشاری کے جانب موڑ لیں نبیہ اور آویز بھی اب آگے آتے آزان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے وہ سب ابھی تک ہسپتال میں موجود تھے علینا نوین بیگم کے ہمراہ باہر لگی کرسیوں پر بیٹھی تھی تو آزان آئی سیو کے دروازے کے سامنے دیواز سے ٹیک لگائے ہوئے تھا زہیب بیچانی سے چکر کٹتا بار بار اپنی شولہ بار نظریں آزان پر ڈال دیتا جس سے وہ یکسر نظر انداز کیے ہوئے بدپنا کھڑا تھا کچھ فاصلے پر کھڑی نبیہ بار بار اسے پریشان نہ ہونے اور بیٹھنے کو کہہ رہی تھی آویز کو زہیب نے آفیس کے کسی کام سے بھیج دیا تھا پاپ کی بیماری میں زہیب کو ہی اس آفیس کو سنبھالنا تھا جس کے لئے مہراج لشاری کتنی کوشش کر چکے تھے آج جب بار سر پر پڑی تھی تو زہیب لشاری خود پر آئید ہر ذمہ داری وقت وہ بھی نبھارا تھا تین جان لے وہاں گھنٹوں کے بعد بلاخر آئی سی او کا دروازہ اپنے ساتھ ایک اچھی خبر لے کر کھلا تھا ڈاکٹر میرے پادر کیسے ہیں زہیب نے پی چینی سے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر کے الفاظ ان سب کے لئے زندگی کی نبیت تھے زہیب نے ماں اور بہن کو گلے لگا لیا جبکہ آزان آکھیں مون کر گہرا سانس لے کر دیوار سے سر ٹکائے وہیں کھڑا رہا کچھ دیر بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے پھر آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں اور آخری بات انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ملنے چاہیے اب ان کی طبیعت بگڑی تو سنبھلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا ڈاکٹر اپنی بات کہہ گئے وہاں سے چلا گیا تھا اب تم بھی جا سکتے ہو زہیب ایک بات پھر آزان کے جانے متوجہ ہوا تھا میں نہیں چاہتا وہ تمہیں دیکھیں اور ان کی طبیعت بگڑے زہیب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا وہ اس کے بارے میں جان چکے ہیں اب ان سے نہیں ملا تو ان کی طبیعت بگڑے گی علینا نے پھر سے مداخلت کرتے ہوئے کہا اسے زہیب کا آزان کے ساتھ روئیہ بالکوئی پسند نہیں آیا تھا مجھے ڈیر سے ملنے کے لیے یہاں موجود کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کوئی کیا سوچتا ہے اس کی رتی برابر پرواہ نہیں ہے علینا پر ایک کھول دی ہوئی نظر ڈال کر ازان پہلی بار بولا تھا اور لہجے سے بیکانگی لا تعلقی بیزاری اور نہ جانے کون کون سے چسوے چھلک رہے تھے ازان کے انداز پر زہیب کو حیرت ہوئی تھی اورے علی یہ اپنا آیت یہ استحاق پہلے کہاں تھا زہیب نے ابروٹ ہاتے استحضائی انداز میں استفسار کیا وہ دونوں آج سالوں بعد مدد مقابل آئے تھے کوئی انہیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں ایک خاندان کا خون تھے جن کا بچپان ایک ساتھ گزرا تھا اور جن میں کسی وقت میں ایک دوسرے کی جان بستی تھی زہیب ای تنک میرے لوٹانے سے تمہیں کافی مسائل درپش آنے والے ہیں اس لئے ان باتوں کو سوچو اور میں کہاں اور کیوں تھا اس کا خلاصہ ہم لوگ بعد میں پھر سر سے پیٹ کر کریں گے تنزیہ مسکرار چہرے پس آجائے ازان نے بہت کچھ جس لاتے ہوئے کہا تو وہ زہیب پل میں جھاک کی جیسے بیٹھا تھا ازان تیکھی مسکرار کے ساتھ اس کے جانے بڑھا تھا اور اسے کندے پر ہاتھ رکھے سرگوشی نمہ آواز نے بولا جیسے بھی گھریلوں معاملات گھر میں ہی حل کیا جاتے ہیں ہسپتلالوں بزاروں میں نہیں اور نہیں لوگوں کو ویران جکو اور تنہائی میں بلا کر ایک جتلاتی نظر الہینہ پر ڈال کر وہ کہہ کر وہاں سے پلٹ گیا تھا الہینہ اور زہیب میں مائنے قید نظروں کا تبادلہ ہوا تو نبین بیگم اور نبیہ بس یہی سوچتی رہیں کہ ازان نے ایسا کیا کہہ دیا تھا جس نے زہیب کو یوں شاند کر دیا زہیب پیشانی مسلطہ وہیں بیٹھ گیا تھا ازان کی بات نے اسے شرش و پنج میں ڈال دیا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا ازان کے لوٹنے سے بہت سے سوالات اٹھنے والے تھے بعض سے بھی ایک فارم ہاؤس کی نہیں تھی ایسا غربی بہت کچھ تھا جو اب تک مخفی تھا یا جسے پیسے کے دم پر مخفی رکھا گیا تھا کیا سوچ رہے ہو نبیہ ازان کے پاس آئی دیا جو اس وقت ہسپتال کے لام نے بیٹھا میراج تشاری کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا کچھ نہیں بس ڈیٹ کے ردی عمل کو سوچ رہا ہوں جب وہ ہوش میں آئیں گے تو میں کیا جواب دوں گا انہیں ازان نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا جو سچ ہے وہ کہہ دینا سچ سے بہتر کچھ نہیں ہوتا نبیہ نے عام سے لہجے میں کہا سچ سے بہتر اگر کچھ نہیں ہوتا تو سچ سے کڑوا اور ترخ بھی کچھ نہیں ہوتا ازان نے عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے کہا ایسی کون سے سچائی ہے جو اتنی تلق ہے ازان جس نے تمہارے جیسے نرم دل انسان کے اندر تلقی بھڑ دی ایک فرم حاصل نہیں ہو سکتا میں مان نہیں سکتی نبیہ نے سر نفی میں ہلا دے پوری یقین لہجے میں کہا تو ازان جانستی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تمہاری اس نئی نویلی سہلی نے نہیں بتایا تمہیں ازان کے لہجے میں تنس کی آمدش تھی بتایا ہے مگر مجھے اس میں ایسا کچھ نہیں لگا ازان جو ایک انسان کو سر سے پیر تک بدل دے نبیہ کی بات پر ازان دل کھول کر ہز دیا ہم کافی گہری دوستی ہو گئی ہے تب ہی تو تم علینہ لاشاری کی باتوں اور کہانیوں پر یقین کرنے لگی ہو ازان نے ایک تیرشی نگاہ نبیہ پر ڈالی یہ بات تو تم بھی جانتے ہو ازان کے ان علینہ جھوٹ نہیں بولتی تلخی صحیح پر وہ سچ بات کہتی ہے اپنے جذبوں میں وہ لڑی بے انتہا سچی ہے پہلے نفرت اور بیزارگی میں اور اب محبت نبیہ کی بات مکمل ہونے سے قابلی علینہ نے وہاں آ کر ازان کو پکارا تھا ازان بابا کو ہوش آ گیا ہے وہ تمہیں بلا رہے ہیں علینہ کی بات سن کر وہ بنا عدد دیکھے اندر کے جانب لپکا تھا اور اس کے پیچھے نبیہ اور علینہ بھی اندر کے جانب آئی تھی ازان اندر آیا تو سامنے ہی نبیہ ویگم اور زہیب ڈاکٹر کے حملہ کھڑے تھے ڈاکٹر مجھے اپنے فادر سے ملنا ہے زہیب منت آمیز لہجے میں ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا ضرور مگر پہلے وہ ازان سے ملا چاہتے ہیں آپ نیز انے بلائیں ڈاکٹر کی بات بہار سے آتے ازان نے بھی سنی تھی آئیم ازان کیا میں اندر جا سکتا ہوں ازان نے سب کو نظر انداز کرتے ڈاکٹر سے تفسار کیا تو اس نے سارا زباد میں ہلاتے ہوئے ازان کو اپنے ساتھ اندر آنے کو کہا ازان کے جاتے ہی زہیب پیر پٹکتا پھر سے پیچھے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا نبین بیگم بھی آہستہ سے چلتی اس کے پاس آن بیٹھی تھی آپ سے بھی پہلے انہیں ازان چاہیے ماں کو دیکھتے زہیب شکوہ کنا انداز میں کہا تم میراج کی حالت نہیں سمجھ سکتے بیٹا جب انسان کو سالوں بعد یہ پتا چلے کہ ان کا جان سے پیارا لوٹ آیا ہے زندہ سلام آتے تو اسے کچھ اور نظر نہیں آتا ازان کے لوٹ آنے کا سن کر میراج پر وہی کیفیت تاری ہو گئی ہے انہیں ازان میں اپنا بھائی سراج نظر آتا ہے تم جانتے ہو ان کا ازان سے لگاؤ ہمیں ان کی خوشی کا خیال لگنا ہے بیٹا زہیبے کندے پر ہاتھ رکھتے نبین بیگم نے اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا اگر وہ یہی سوچ پہلے رکھتی تو شاید ان کے بچوں کے درمیان کبھی یہ تناؤ پیدا ہی نہ ہوتا جی وہ فقط اتنا کہہ کر اٹھ کر باہر چلا گیا نبی اور علی نبی نبین بیگم کے قریب آتی بیٹھ گئیں وہ آہستہ اس نے قدم اٹھاتا اس کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں محراج تشاری موجود تھے نقاحت کے باعث آنکھیں کھولنا دشوار ہو گیا تھا ڈاکٹر نے انہیں حرام کا کہا تھا مگر ان کی ایک زد تھی ازان سے ملنا اور اب جب ازان وہاں آیا تھا تو کسی اپنے کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے آہستے کی سے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے ان کا جان سے پیارا بھتیجہ کھڑا تھا جسے وہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر مانتے تھے ازان ان کے ہونٹ پھر پھڑائے تھے ازان لپکو چلتا انہیں دیکھتا رہا ان کے پاس جانے کی حمد اس میں نہ تھی سر کو جنبیج دیتے ہیں محراج تشاری نے ازان کا اپنے پاس آنے کو کہا تھا مستر ازان یہاں آئیے ڈاکٹر کے بلانے پر ازان حمد کرتا آگے بڑھاتا اور محراج تشاری کے بیٹھ کے قریب چلا آیا ازان کو سامنے دیکھ کر محراج تشاری کی آنکھوں سے آنسو روان تھے اور چہرے پر مسکراہت ازان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے اس نے خاموشی سے آگے بڑھتے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے جھک کر ان کے ماتے پر بوسا دیا ان کے قریب بیٹھتا وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا کہاں چلے گئے تھے تم کیوں کیا ایسا محراج تشاری ازان کو اپنے سامنے دیکھ کر تڑپ اٹھے دیں آپ زیادہ بات مت کریں میں ہر بات بتاؤں گا مگر پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں آپ تو ٹھیک ہونا ہے بلکل پہلے کی طرح میرے لئے پھر ہم بات کریں گے ازان نے ان کے چہرے کو تھامتے ہو نم لہجے نم آنکھوں کے ساتھ کہا تھا مجھے کچھ نہیں جاننا تم لوٹ آئے ہو میرے پاس میرے لئے یہی بہت ہے بس ایک بار میرے سینے سے لگ جاؤ میں یقین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سچ ہے محراج تشاری کے کہنے کی دیر تھی کہ ازان چھکا ان کے سینے سے لگ گیا اڑائی سال بعد اس مہربان لمس نے اسے بے انتہا سکون پہنچایا تھا کچھ دیر قبل والا سارا غصہ اور فریسٹریشن جیسے زائد ہو گئی تھی وہ اہستہ سے ان سے الگ ہوا تھا اب ایک پل کو میری نظر سے اجھل نہیں ہونا مرنا اب میں سچ مچ مر جاؤں گا ازان کے ہاتھ کو سختی سے تھامتے ہوئے انہوں نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گا آپ پلیس پریشان مت ہوں ازان نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا مسٹر ازان اب آپ بہار جائیں تاکہ باقی لوگ ان سے مل لیں پہنے درست چاہیے ڈاکٹر کی کہنے پر ازان سر ہلاتے اٹھ کھڑا ہوا مت جاؤ میرے بچے مراج اشاری نے التجائیہ انداز میں کہا میں یہی ہوں ای پرامس ازان نے ان کے ہاتھوں کو چھومتے ہوئے وعدہ کیا اور باہر چلا گیا اس کے جاتے ہی باقی سب بھی باری باری مراج اشاری سے ملنے کے لئے چلے آئے تھے رات دس بجے کے قریب علیہ نا نے نبین بیگم کو ان کے آرام کے خیال سے گھر بھیر دیا اور وہ خود باپ کے ساتھ ہسپتال میں رکنے والی تھی زوہب پہلے ہی کسی کام سے باہر چلا گیا تھا اور ازان کو نبین بیگم نے کافی بار گھر چلنے کو کہا تھا مگر اس نے انکار کرتے ہسپتال میں رکنے کا ہی کہا نبیہ جانتی تھی کہ ازان لاشاری ہاؤس نہیں جانا چاہتا اس لئے اس نے ازان کو اپنے گھر چلنے کی دعوت دی تھی جسے ازان نے بہت سہولت سے رد کر دیا تھا ویسے بھی آبیس کے غیر موجود کی میں اس وقت اس کا وہاں جانا مناسب نہیں تھا نبیہ کو گھر بیش کا اوقت ہسپتال کے کوریڈور میں لگی کورسی پر بیٹھ گیا تھا کیونکہ اندر کمرے میں علینا میراج تشاری کے ساتھ تھی اور ازان نے وہاں جانے کے بجائے باہر بیٹھنے کو ہی ترجی دی آدھے گھنٹے بعد علینا کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی ازان کو غیر آرام دے حالت میں کورسی پر بیٹھے ہوئے پایا بازو موڑ کا سر کے پیچھے رکھتے وہ نہایتی غیر آرام دے حالت میں کورسی پر بیٹھا تھا آنکھیں موڑے اٹگر سے بے خبر شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی چیرے پر تھکن کے اثار واضح تھے ازان علینا نے فکر مندی سے آواز دی تو ازان نے فوراں آنکھیں کول کر اس کے جانب سوال یا نظروں سے دیکھا وہ تم یہاں انکمفرٹیبل ہوگے اندر چلو علینا نے اس کے آرام کے خیال سے کہا تھا میرے کمفرٹ کے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ازان نے ہمیشہ کتنہ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے آنکھیں واپس مونتے ہوئے کہا ازان زد چھوڑ دو اندر صوفہ لگا ہوا ہے تم وہاں آرام سے سو سکتے ہو اور بابا بھی تمہارا پوچھ رہے تھے علینا نے قدر مضبوط لہچے میں کہا مگر دوسرے جانب سے کوئی جواب نہیں آیا اگر میری وجہ سے نہیں جانا چاہتے تو میں یہاں رک جاتی ہوں تم اندر چلے جاؤ اب کی بار علینا نے اندازہ لگایا جو کسی حد تک درست تھا ازان کچھ کہتا اس سے پہلے ہی نرس نے ان کی گفتگویں مداخلت کی مس علینا یہ آپ کے پیشنٹ کے لئے سوپ ہے آپ انہیں پلا دیں پھر ان کی میڈیسن کا وقت ہو جائے گا نرس نے سوپ کا پیالہ ٹرے میں سجائے علینا کی جانے پڑھایا لیسے علینا نے سر کی جنبش کے ساتھ تھام لیا لو یہ سوپ لے جاؤ اب بابا کو پلا دو میں یہی باہر رکھتی ہوں علینا نے ٹرے ازان کے جانے بڑھاتے ہوئے کہا تم پلا دو میں یہاں ٹھیک ہوں ازان اب بھی اپنی زد پر قائم تھا کھڑوس انسان علینا دلی دل میں غیلقب سے نواز سے اندھر چلی گئی تو پیچھے ویٹا ازان پھر سے اپنے صاحب کا پوزیشن میں جاتا آنکھیں مون گیا تھا بابا آپ کے لئے سوپ لائی ہوں جلیں جلدی سے سوپ پی لیں علینا نے باہ کے قریب جاتے ہوئے کہا اور پھر سوپ کو سائٹ ٹبل پر رکھ کر مراج لشاری کا بیٹ سیٹ کرنے لگی تاکہ انہیں سوپ پینے میں مسئلہ نہ ہو مجھے نہیں پینا یہ سب ازان کہاں ہیں انہوں نے سوپ کو دے کر بیزارگی کا اظہار کرتے ازان کی بابت پوچھا علینا کے حد کر کرتے ہاتھ پل میں تھمے دے اگلے ہی پل نیپکن سیٹ کرتے اس نے خود کو کمپوس کیا یہی ہے آپ سوپ پی لیں پھر آ جائے گا علینا نے سنجیدگی سے کہا اور سوپ کا بھرا ہوا چمچ باپ کی جانے بڑھایا علینا تم دونوں نے مجھے بہت کچھ بتانا ہے مراج لشاری نے سوپ پیتے ہوئے اور علینا سے کہا ازان آئے تو پوچھ لیجے گا اس سے مجھے تو کسی بات کا جواب نہیں دیتا علینا نے نظر چڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا کیا ہوا ہے علینا انہیں علینا کی سنجیدگی عجیب لگی تھی پہلے جو ازان کے لئے تڑپ وہ دیکھتے آئے تھے اب ازان کو سامنے پا کر وہ تڑپ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی معلوم نہیں بابا سب بہت بتل گیا ہے اور سب سے زیادہ آپ کا ازان چمچ سوپ میں چلاتے علینا نے افسردگی سے کہا تو مراج لشاری خاموشی سے اس کو دیکھتے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے مجھ سے خفا ہے یہ تو سمجھ میں آتی ہے مگر ہر غلطی اور آپ کی حالت کا ذمہ دار وہ مجھے ہی کوئی ڈھراتا ہے میں نے تو آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا اب کی بار علینا کی آنکھیں نم ہوئی تھی جس بکاوز میں اسے آپ سے ملوانا چاہتی تھی اسے اس کی زندگی اس کے گھر میں واپس لانا چاہتی تھی اور اسے لگتا ہے کہ آپ کو ازان کے زندہ ہونے کی خبر میں نے دی اور اسی لئے آپ یہ شوق وہ بات کہتے کہتے رونے لگی وہ آپ کو سامنے دیکھ کر اس کا ضب ٹوٹنے لگا تھا میراج درشاری نے کچھ کہنے کے لئے لبواق کیے تھے مگر کچھ کہہ نہیں سکے علینا کی باتیں اور ازان کا بدلنا ان کی سمجھ سے بالا تھا آپ سوپ پی لیں میں پھر اسے بلاتی ہوں میری موجود کی میں یہاں بھی نہیں آئے گا آسو پوچھتے علینا نے پھر سے باپ کو سوپ پلانا شروع کیا اسے بلاؤ میرے پاس سوپ ختم کرتے ہوئے میراج درشاری نے علینا سے کہا تو اس نے ٹشو اٹھا کر ان کے جانب پڑھا دیا اور سوپ کا پیارہ سائٹ ٹیبل پر چھوڑ کر باہر کے جانب پڑی تاکہ ازان کو اندر بھیج سکے اب تک کے لئے صرف اتنا ہے کیسے لگے آپ کو یہ ایویسورٹ امید ہے پسند آئی ہوگی کمیر سیکشن میں اپنے رائے کا احساس ضرور کیجئے گا جن ملوں گی آپ سے اگلی ایویسورٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ